نہیں حکم دیا اور ایک غلط فہمی بہت سی بار داڑی کی تعلق سے ہوتی اس وجہ سے یہ ہوتا ہے ویسے داڑی کی تعلق سے میرا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے تقریباً ڈھائی گھنٹے کا داڑی اور اس کی شرعی حیثیت آپ ضرور دیکھیں ایک غلط فہمی ہوتی ہے اور وہ کیا ہے معلوم آپ کو کہ داڑی رکھنا سنت ہے داڑی رکھنا سنت نہیں ہے یاد رکھیے یہ غلط فہمی ہوتی لوگ داڑی رکھنا سنت ہے داڑی رکھنا سنت نہیں ہے داڑی رکھنا واجب اور فرض ہے داڑی رکھنا واجب اور فرض ہے سنت نہیں ہے یہ یہ وہ عمال ہے جو سنت سے بھی آگے ہے سنت نہیں ہے یہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پانچ سہی روایتیں فرمایا مجوسیوں سے الگ دیکھو داڑی کو رکھو موچھو گتراشو یہودیوں سے الگ دیکھو داڑی کو رکھو موچھو گتراشو اہلِ کتاب نصرانی اور یہودیوں سے الگ دیکھو موچوں کو تراشو اور داڑی کو چھوڑ دو مجوسیوں کی اور اہلِ کتاب کی مخالفت کرو موچوں کو تراشو اور داڑیوں کو چھوڑ دو ایسی کموں بیش پانچ سہی روایتیں میرے علم میں اور بیس سے زائد روایتیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے آتی ہے داڑی کو رکھو اور موچوں کو پست کرو داڑی کو چھوڑ دو موچوں کو پست کرو داڑی کو معاف کر دو چھوڑ دو اس کو اپنی حال پہ اور موچوں کو پست کرو چھوٹی سے چھوڑ دی جتنی کر سکتے ہو اس کو کرو یہ حکم دیا گیا ہے اور یہ حکم ہے اور نبی کا حکم ماننا واجب ہے امت پر دلیل دلیل سورہ حشر سورہ نمبر انساٹھ ففٹین نائن آیہ نمبر ساتھ ساتوی آیت کا حصہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُزُو نبی جو دے دے اسے لے لو جس سے روک دے اسے رک جاؤ تو نبی کا دینا جو کہہ دیا واجب اور فرض ہے ماننا جس سے روکا یہاں روایت ہے بیس سے زائد ہے داڑیوں کو رکھو اور موچوں کو تراشو اب یہ سنت کہاں رہا اب کہاں رہا سنت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُزُو میں آگیا نبی جو دے اسے لے لو جس سے روک دے اسے رک جاؤ تو یہاں تو کہاں نا داڑیوں کو رکھو 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 بیس روایتیں تو مجھے یاد ہے یہ تو مخالفت کی پانچ سے اس کے علاقے پندرہ اور ہے رکھو موچوں کو پست کرو تراشو چھوٹی سی چھوٹی کرو داڑیوں کو ماف کر دو تو بہرحال داڑی کا رکھنا سنت نہیں واجب اور یہ فرضیں تفصیل ہی اگر آپ کو گفتا گو دیکھنا ہے تو میں نے کافی تفصیل میں داڑی کی شرح حسرت اس کو آپ جو ہے ضرور دیکھیں جی